اسلام علیکم انگاز امید آپ سب خیریاں سے ہوں گے تو یہ جو ہے نا ڈی فریزر کا فین ہے پانچ وارڈ کا تو آج اس کو روپیر کرنا ہے تو اس میں یہ ایک جو ہے نا آپس میں لیٹے نہیں بول رہی پھر تو میں نے نا اس کو اوپن کیا ہے تو جب اوپن کیا تو اس کے نا یہ اس جگہ پہ ہے یہ یہاں پہ سپارک ہوئے چھوٹا سا ہے بھی یہ گاپر میں اس میں ایک سلور بھی آتی ہے یہ چھوٹا سا سپارک ہوئے ہے تو پھر ادھر سے ہی جو اس کی تار تھی میں نے ایک سرہ جو نکالا پیچھے کی طرف اور یہ اس جگہ پہ یہ میں نے یہ یہاں پہ ڈالا نکالا اور یہ اس کو نا اب یہاں اس کے ساتھ ٹانکہ لگا کے یہاں پہ میجک لگا دوں گا تاکہ یہاں پہ مضبوط ہو جائے اور یہ اس کو ادھر ہی فکس کر کے ادھر سیڈ پہ رکھ کے اور اس اوپر کو پلین لگا دوں گا تو یہ اس جگہ پہ اس کا ٹانکہ لگے گا تو باقی یہ بلکل موٹر ہو کے ہو جائے گی تو یہاں پہ میں ٹانکہ لگا کے تو پھر میں اس کو اب کو چلا کے دکھاتا ہوں یہ وہ ڈی فریزر کی جو موٹر ہوتی ہے نا چھوٹی والی جو اس کے اندر لگے ہوتا ہے ایک فین سا لگا ہوتا ہے نیچے کمپریسر کے پاس تو یہ وہ والی موٹر ہے تو ابھی میں اس کو یہ ٹانکہ لگاتا ہوں آپس میں تو پھر چلا کے چیک کرتے ہیں یہ میں اس کو ٹانکہ لگا دیا ہے یہ درسینہ باہر تار کے ساتھ ہے تو یہ میں نے اس کے ایک لگائی ہے تار اور یہ اس کو میں سیریز میں ابھی چیک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں بلد بھی روشن ہو رہا ہے اور یہ بھی یہ بہر ہے ابھی اس کو فکس بند کر کے نا تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں صرف یہ اس کا ٹانکہ سے ٹوٹا ہے اس میں اگر سلور ہوتی ہو تو پھر یہ تھا کہ آپ کو یہ کوائل ہی چینج کرنا پڑ جاتا اور جو سلور ہے وہ ویسے بھی تانک کرتی ہے تو یہ ایک آبر تھی تو چلو یہ اوپر اوپر سے ہی ہو گیا باقی ماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولئے بدا